السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ دنیا میں کتنے قسم کی مکہ ہے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میں کتنے قسم کی مکہ پائی جاتی ہے دوستو یہ ویڈیو بھی اسلامی اکیڈمی آپ کمیونکیشن آرٹس نے بنائے اور اس سے میں نے اجازت لیا ہے اس لئے میں اپلوڈ کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن پچھلے لیسن میں ہم نے مکہوں کی اقسام کا کچھ جائزہ لیا کچھ مزید اقسام آگے آنے والی ہیں لیکن کنفیوین سے بچنے کے لیے ہمارے ہاں کیونکہ یہ بحث اکثر ہوتی رہتی ہے کہ یہ بڑی مکہی اور چھوٹی مکہی جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا تو بس یہ چیز آپ سمجھ لیں کہ پاکستان میں صرف چار اقسام کی مکہیاں عام طور پر پائی جاتی ہیں جن میں ایک سب سے بڑی اپس دورساتا ہے دوسری اپس میلیفیریا ہے جو کہ بی کیپرز کے پاس ہوتی ہے یہ بھی وائل ہیبیٹیٹ میں رہنے والی مکہی ہے لیکن اس کو آپ کیپچر کر سکتے ہیں پال سکتے ہیں بہت جلدی مائیگریٹ نہیں کرتی اس کو مینج کرنا آسان ہے تیسری مکہی اپس سیرانا اور چوتھی اپس فلوریا ابھی اپس دورساتا اپس سیرانا اور اپس فلوریا جو ہیں ان کو پالنا مشکل ہے اپس دورساتا اگریسیف ہے غصے والی ہے بہت جلدی غصے میں آ جاتی ہے اس کو ایک جگہ رکھنا بہت مشکل ہے اپس سیرانا اور اپس فلوریا ان کی شہد کی پروڈکشن کم ہوتی ہے اور یہ بھی مائیگریٹ جلدی کر جاتی ہیں تو ان کی مائیگریشن جو ہوتی ہے جو سورمنگ کہلاتی ہے اس میں آپ کو انہیں دوبارہ کیپچر کرنا پڑتا ہے تو ایک بھاگ دور سی لگی رہتی ہے تو اس اتبار سے اپس میلے فیریا جو ہے وہ مکھی پالنے کے لیے بھی اچھی ہے بی کیپنگ کے لیے بھی اچھی ہے اور اس کو مینج کرنا بھی نسبتاً آسان ہے تو بس زیادہ کنفیوجن سے بچنے کے لیے آپ بس یہ یاد رکھیں گے کہ پاکستان میں چار اقسام کی مکھیاں عام طور پر پائی جاتی ہیں اپس دورساٹا، اپس میلے فیریا اپس سیرانا اور اپس فلوریا